آسن منیل بطور سپہ سالار کا ایک سال کہنا ہے کہ زخیران دوزوں اس مگلس کے خلاف کریک ڈاؤن سے معیشت مضبوط ہوئی اغوان باشندوں کی وطن واپسی عام نومان کی صورتحال بہتر ہوئی سپہ سالار نے دہشتگردی کی خاتمے کے لیے موثر اقدامات کیے ہیں فوج ہماری جتنی بھی جدوجہدکاری ہے وہ ملک کی بہتری کیلئے کر رہی ہے کیونکہ پاک فوج نہ ہو تو ملک کا سروائول بہت مشکل ہے اس آرمی چیف سے ہمیں بڑی امیدیں واپستہ ہیں اور یہ جتنے بھی معاملات ابھی انہوں نے کیے ہیں بڑے زخیران دوزوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور معاملات ہیں ڈالرز کے ریٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سموتلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے بہت اچھا کام کریتا ہے لہنے زندگی نے دوسری دیکھیں یقین میں نے ان کی وجہ سے سمگلنگ کافی رک گئی ہے بہت مضبط اقنامات ہوئے امن و امن کے بارے میں معیشت کے بارے میں جو اسے ہماری تجارت پر بہت اثر پڑتا ہے آرمی چیف نے جو اقدمات اٹھائے وہ پرفیکٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح ہی کام کرے ہسٹری میں فاسٹ ٹائم ایک مخلص چیف آرمی سٹاپ جو ہے وہ پاہستان کو ملا ہے اس سب سے بڑے جو کام انہوں نے یہ کہہ لیا کہ یہ جو ڈالر کو اکملیٹ کر رہے تھے لوگ جمع کر رہے تھے ہنڈی سسٹم ایک چل رہا تھا اور فری جو مارکیٹ میں ڈالر کو آنا چاہیے اس طرح سے نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے ڈالر کے قیمت بہت ہائے ہو گئی تھی اور بہت کافی نیچے لے کر آنے میں جو کردار ادا کر لیا وہ آپ کا سعید آسم منیر صاحب نے سپورٹ کر لیا حکومت کو وہ ٹھیک اچھا کام کیا وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اس مگلنگ کے اور پٹرول کی بھی جو اس کو اچھی کر رہے ہیں اس نے ڈالر بھی سستہ کیا پٹرولی پٹرولی مسنوات بھی سستہ کیا ہم عوام اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں